ہلو ویلکم بیک ویدنو لیکا کیچن ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت بڑیا عربی کی سبجی اس سبجی کو آپ نے بہت بار اپنے طریقے سے بنایا ہوگا پر یہ اس بار اس طریقے سے بنائیں گے نہ آپ نان ویچ کھانا بول جائیں گے اور اس سبجی کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اسے روٹی نان چپاتی پراتھا اور ایون آپ چامل کے ساتھ بھی بہت مجھے سے اس سبجی کو انجوائے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی اور یہاں لیا ہے میں نے عربی دیکھیں اس ٹائپ کی عربی آپ کو لینی ہے یہ میں آپ کو چھیل کے بتا رہتی ہوں اور آپ کو اسے کاٹنا ہے گول گول پیسز میں آپ کو اسے کاٹنا ہے تو اس طریقے سے آپ چھیل لیجیے گا اور گول گول پیسز میں کاٹ لیجیے گا اور میں نے یہاں پر دھائی سو گرام جو عربی ہے اسے کاٹ کے چار سے پانچ بار اس سے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اب چلتے ہمارے نیکس سٹیپ میں تو یہاں پر لے لیا ہے میں نے آئل کڑھائی پر جو ہو گیا گرم اب ہم دھولی ہوئی عربی کو اچھے سے کر لیں گے فرائی یہ دیکھیں تو بڑیہ سی ہے عربی کو ہم کر لیں گے فرائی جس سے یہ ہو جائے بہت ہی بڑیہ سی کرکری سی اور اس میں اس کو فرائی کرنے کا یہ موٹیو ہے دوستو کہ اس میں لس لسا سا جو پن آتا ہے نا وہ بہت ہی نا کے برابر ہو جاتا ہے جس سے کئی لوگ عربی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اس لس سے پن سے تو چار سے پانچ بار دھوکے اسے اچھے سے فرائی کر لیجیے گا تو یہ دیکھیں بڑیہ سی اس میں گولڈن کرر آنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں دبا کے دیکھ دیوں تھوڑا سا یہ پک چکا ہے اور تھوڑا سا دو سے تین منٹ ہم اسے اور پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور پک جائے تو یہ دیکھیں بڑی ایسا فرائے ہونا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اب بلکل پک گئے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں یہ بلکل اچھے سے پک گئے ہیں یہ دیکھیں جھارے پہ بھی آ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گے بھرتن پہ اسے ہم بھائے 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 اسے بھرتن پہ نکال کے اور اسی طرح ہم بچی ہوئی عربی کو بھی اچھے سے کر لیں گے فرائے اربی ہو گئی یہ فرائے چلتے ہیں ہمارے نیکس سٹیپ میں یہاں پر میں نے ایک باؤل لیا ہے جس میں ایک کٹوری میں نے فریش دہی ڈالا ہے اور اس میں ڈال دوں گے میں سوادنوسا نمک نمک ڈالنے کے بعد اس میں ایک چمچ دھنی حلدی پاورڈر اور اس کے بعد دو چمچ میں اس میں ڈالوں گے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر دو چمچ لینا ہے اور لال مرچ آپ لے سکتے ہو تو ایک سے آدھا چمچ لال مرچ کا پاورڈر لینا ہے آپ کو اب یہ پاورڈر ان سبھی مسالوں اور دہی کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس بڑیہ طریقے سے اسے کرنا ہے مکس یہ دیکھیں اس میں ایک بھی مسالے اور دہی کی گھٹلیاں نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں اس لئے طریقے سے بڑیہ سا فیٹ کے ہم اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں یہ دیکھیں بڑیہ سا فیٹ کیا ہے ہم اسے سائیڈ میں رکھ دوں گی چلتے ہیں ہمارے نیکس سٹیپ میں ایک چمچ جیرہ لے لیا ہے اور دو بڑے کٹے ہوئے چاپٹ کٹے ہوئے فائن چاپٹ کٹے ہوئے پیاج کو لیا ہے تو پیاج آپ اس میں زیادہ ڈالی جیگا سوات بہت بڑیہ آتا ہے تو پیاج دو سے تین لے لی جیگا عربی کے اکارڈنگ اور اسے کر لیں گے اچھے سے فرائے اب اس میں میں ڈال دوں گی لسن اور ادرک کا پیسٹ جسے میں نے ماندستانے میں کوٹ لیا تھا ایک باری کٹی ہوئی ہری میٹ میں اس میں ڈال دوں گی اور بڑیہ سا ہم اسے کر لیں گے فرائے اسے اچھے سے ہمیں بوجھنا ہے تاکہ اس میں کچھا پن بلکل نہ رہے پیاج ادرک لسن کا اور اس کی سمیل نہ آئے تو یہ دیکھیں پیاج کلر چینج ہونے لگا ہے دھیرے دھیرے ہری میٹ بھی پک گئی ہے یہ دیکھیں تو بڑیہ سا اسے آپ چلاتے رہیے گا لگتار میڈیم آنچ میں آپ کو گیز کی فلیب میں آپ کو پکانا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں بڑیہ سا آ گیا ہے کلر اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ بڑیہ سی چیز تو اس اسے آپ اس میں ملا بھی سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور نہیں بھی اسے اس کی بھی کر سکتے پر اگر اس میں ملائیں گے آپ تو بہت بڑیہ ہے یہ میں نے ڈال لیا ہے ایک چھوٹی کٹوری بیسن تو بیسن ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس کی گریوی بہت بڑیہ آتی ہے سواد بہت بڑیہ رہے گا تو آپ بیسن اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز آپ اسے ضرور ڈیوز کریے گا تو بڑیہ سا اس بیسن میں نے ڈال لیا بیسن کو آپ اچھے سے بوچھئے گا کہ اس سے بلکل کچھاپن چلا جائے یہ دیکھیں بیسن نے بلکل کلر چینج کر دیا ہے یہ دیکھیں گولڈن کلر ہو گیا اب میں اس میں مکس کر دوں گی ریڈی کیا ہوا کرڑ کا پیسٹ جو دہی کا پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا اسے ہم مکس کر کے اچھے سے اسے چلائیں گے لگتار کنٹینسلی سے آپ کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ دہی نیچے لگے نہ اور فٹے نہ جتب ہی جو بچہ ہوا ہے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی اسی باول میں لوں گی جس میں دہی تھا اور ہلکا سا پانی ایڈ کر کے ہم اسے پکاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں بڑیہ سا چلاتے رہنا ہے کنٹینسلی اور اس میں اب میں دال دوں گی تھوڑا سا چوبڑ کیا ہوا ہرہ دھنیا اس سے بہت بڑیہ سواد آتا ہے اب یہ دیکھیں دیرے دیرے پکنے لگا ہے تیل چھوڑنے لگا ہے اس میں ڈال دیں گے کچھ مسالے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں کشمیری لال میچ یہ بلکل کلر بہت بڑیہ دیتا ہے تیکھا پانی اس میں بلکل نہیں دیتا ہے تو ایک سے دو چمچ میں لال میچ کشمیری لال میچ ڈال دوں گی یہ دیکھیں بڑی ایسا یہ پک گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ مسالے یہاں پر میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں ایک چمچ ایک چمچ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے چلا لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریے گا تاکہ یہ چپکے نہ مسالے اور جلے نہ گیس کی فلیم کو بلکل لو میں رکھئے گا ابھی اس ٹائم اور پہلے اچھے سے مسالوں کو مکس کر لی جائے گا تو یہ دیکھیں بڑیہ سا مسالے ہو ریڈی اب اس میں تھوڑا سا میں پاو بھجی مسالہ ڈال رہی ہوں بہت بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے اور تھوڑا سا میں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ نہ ہو تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں اثر وائز آپ اسے ڈال دیجئے تو بہت بڑیہ سواد آئے گا اب یہ دیکھیں بڑیہ سا مسالہ ہو گیا ہے ریڈی اب اس میں میں فرائی کی ہوئی عربی ڈال دوں گی فرائی کی ہوئی عربی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہم چلا کے اچھے سے عربی دیکھیں کتنا بڑیہ سا کلر دیکھ رہا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی چاپٹ کیے ہوئے ہرے دھنیا فریش ہرے دھنیا جو بچا تھا تھوڑا بھوت وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم پانچ منٹ بس آپ جادر مت پکائیے گا کیونکہ آلڑی عربی پک چکی ہے یہ دیکھیں بڑیہ سا کلر آ گیا ہے چار سے پانچ منٹ پکا کے سے نکال لیجئے گا یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ریڈی تو بڑیہ سا یہ آ گیا ہے کلر اور یہ پک گئی ہے عربی کی سبجی یہ دیکھیں کتنا بڑیہ سا آ گیا ہے یہ عربی پلکل پوری طرح پک چکی ہے جو 95 پکی تھی اب 5% بھی پک چکی ہے اب اس میں بچا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کے ہماری سبجی ہو گئی ہے ریڈی تو یہاں پر میں نے چوبڑ کیا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اب ہم اسے کر لیں گے سب آپ اس سبجی کو کھائیے چپاتی کے ساتھ لیجئے یا پھر آپ اسے چامل کے ساتھ لیجئے یا نان کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ آپ اسے سب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ بڑیہ سی سبجی بنی ہوئی ہے تو اسے بنا کر اس طریقے سے ایک بار ضرور کمنٹس میں لکھئے گا کیسے بنی ہے لائک لگ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں